نبی پاک دا مرید بن کے آیا ہر صحابی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مرید بن کے آیا لیکن عمر آئے آپ دے مرید بھی بن کے آئے آپ دی دعا دی مراد بھی بن کے آئے کون عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نو آمینہ دے لال علیہ السلام تو نے اللہ تو منگ منگ کے لیا اے اللہ اسلام دے عزت واسطے اسلام دے وقار واسطے اسلام دے بہار واسطے اسلام دے عروج واسطے اسلام دی عصمت واسطے اسلام دی سربلم دی واسطے اسلام دی تقویت واسطے اے اللہ خطاب دے بیٹے عمر نو ایمان دے دے اللہ عمر نو میرا سنگیت ساتھی بنا دے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے دعا فرمائی اللہ ہم آئزل اسلام بے عمر بن الخطاب او بی عمر بن الحشام اے میرے اللہ عرب دے دو جوان نے مکہ دے دو پہلوان تے چودری نے مکہ دے دو ڈیرے دار نے اللہ 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 دو ہیچو جڑا تینوں پسند آ جائے میرا سنگی بنا دے میرا ساتھی بنا دے اللہ اسلام دیست واسطے اتا کر دے پہلوان امر بن حشام دے دے پہلوان امر بن خطاب دے دے اللہ 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 جے عمر دے بارے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے عمر دے دلو تے اور عمر دی سبانو تے اللہ نے حق نجاری کر چھڑے آئے اے حق تے باطل دے اندر فرق کروالا ہے اللہ 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 مسلمانوں میں ارز کرنا چاہ رہے ہیں کون عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اے نا دے ایمان لے آن دے دو انداز نے دو طرح دے انداز مل دے نے اکتے معروف تسی سن دے رہن دے ہو کہ کیا کر دے سن میں محمد نو چھڑنا ہی نہیں بس اے لاتو منات دے خلاب بول دائے عزت حبل دے خلاب بول دائے اے ممیدہ سر کلم کر دے نا نعوذ باللہ نعوذ باللہ چھوڑنا ہی نہیں شہید کر دے نا ہے جدو تلوار لے کے آئے راستے اندر خبرہ ملیا کہ میرے کار اندر بھی اسلام دا مدرسہ کھل گیا ہے پہن نے کلمہ پڑ لیا بہنوئی نے کلمہ پڑ لیا اللہ اللہ بڑا تہشند رائے ہیں بہنوئی تے حملہ کیتا ہے پہن تے حملہ کیتا ہے اللہ 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 جدو وہ کہتے کلمے تو بازان والے نہیں میرے یہ سختیاں بھی وہ کہ بازان والے نہیں اینا تے اتنا پکا رنگ چڑ گیا ہے جدو اترنے والا نہیں اللہ 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 کہیں لگا پہن درہ او کلام تے سنا جدو کلام تو ساں پڑ لیا ہے او کلام تے سنا جدو کلام تو ساں سنے آئے تے پہنے کی سنایا ہے تاہاں ما انزل علیک القرآن لتشکاہ الا تذکیرتل لمن یخشاہ تنزیلا ممن خلق الارضا والسماوات الولاہ اللہ 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 پہن دی زبانوں قرآن سنے آئے قرآن دل اندر اتر گیا قرآن دل تیسر کر گیا ہے اللہ 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 قرآن سن کے اللہ پاک دا دین قبول کر لیا ایک انداز اور دوسرا انداز اپنی زبانی کہنے دینے میں گزریا سب بیت اللہ دے کولوں میں کیوے کہا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ پڑھ دینے میں سوچے آہ سونا تسی کیسا کلامیں کیسا کلامیں میں سونا دا رہے آہ نبی پاک سورت کھاکا دین تلاوتاں گھر دے رہے پڑھ دیا پڑھ دیا قرآن دی اے تائینہ انہو لکول رسول کریم اللہ واللالہ میں قرآن سڑیا میں قرآن دیا اے سنینا میں سوچا اندر گم ہو گیا میں سوچا جھپے گیا یار کتنا پیارا کلامیں کتنا سونا کلامیں کتنا خوبصورت کلامیں اللہ واللالہ میرے دل اندر خیال آیا لگ دے محمد نے شاعری سے کھلیے محمد شاعر بن گیا ہے تاں تے ایتنال ایت ملائی جاندہ ہے کافیرال کافیہ ملائی جاندہ ہے اللہ واللالہ انج لگ دے جو میں محمد شاعر ہو گیا ہے اتفاق ایسا ہویا نبی پاک نے اگلی عید پڑھی وَمَا هُوَا بِكَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ لوگو اے کلام کسے شاعر دا کلام نہیں اے شاعرانہ کلام نہیں کسے شاعر دا کلام نہیں ہے تھوڑے لوگ یقین کرنے والے میں تے دل جو سوچیا سی بھی ہے شاعرانہ کلام ہے محمد نے نالی عید پڑھ دیتی ہے کہ شاعر دا کلام نہیں ہے لگ دا ہے جیڑا میرے دل دی گل بوجھ گیا ہے اے مجن ایک کاہن لگ دا ہے نجومی لگ دا ہے ان علم نجوم سکھ لیا ہے کوہانہ سکھ لیے آپ نے اگلی عید پڑھی وَمَا هُوَا بِقَوْحَا آپ نے اگلی عید پڑھی اللہ اکبر کبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنِن وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُون ایک کلام کسے کاہن دا کلام نہیں تھوڑے لوگ سبق آصل کرنوالے نصیت آصل کرنوالے اللہ واللہ اللہ عمر کہندینے میں سوچی پھے گیا جی میں سوچیا شاعر دا کلام ہے انہیں عید پڑھی یہ شاعرانہ کلام نہیں پھر میں سوچیا ایک کاہن دا کلام ہے نجومی دا کلام ہے محمد نے عید پڑھی یہ ایک کاہن دا کلام نہیں اللہ واللہ آخر کلام کیسا کلام ہے آخر کلام کیسا کلام ہے محمد عربی نے عید پڑھی یہ نا تنسیل من رب العالمین آمینہ دلال نے قرآن دی اگلی عید پڑھی تنسیل من رب العالمین اے تے رب العالمین دا نازل کردہ کلام ہے انہوں کائنات پروردگار نے نازل فرمایا ہے اے رب العالمین دا اتاریا کلام ہے اللہ واللہ اللہ جناب عمر فرما دے میں دل اندر فیصلہ کر لیا انہیں دین قبول کرنا ہے اللہ دا قرآن قبول کرنا ہے محمد عربی دا فرماں قبول کرنا ہے سچا دین قبول کر لینا ہے اللہ واللہ میرے دل نے فیصلہ کر لیا میرے دل نے یقین کر لیا محمد بھی سچائے قرآن بھی سجائے میرے دل نے یقین کر لیا کہ محمد بھی سجائے قرآن بھی سجائے صحبِ قرآن بھی سجائے اللہ اللہ اتنا پیارا کلام اتنا خوبصورت کلامیں اتنا عظمت والا کلامیں اللہ 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 دے پاک کلام آجو قرآن درتبہ وکرائے اللہ دے پاک کلام آجو قرآن درتبہ وکرائے جیوے نبی آجو سب نبی آجو جیوے نبی آجو سب نبی آجو سلطان درتبہ وکرائے اللہ 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 پہلی وار قرآن سنے کفر دا زنگ اتر گیا پہلی وار خطاب دے بیٹے عمر نے قرآن سنے شرک دا زنگ اتر گیا اے میرے پاکستان دا مسلمان ویرا آج دا مسلمان ہر رمضان اندر قرآن سنگا ہے ہر جمعے خطبے اندر قرآن سنگا ہے اللہ 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 سود نہ چھڑیا جوا نہ چھڑیا شرابہ نہ چھڑیا چھوٹ نہ چھڑیا چوریاں نہ چھڑیا بدکاریاں نہ چھڑیا شرابہ نہ چھڑیا ہائے اللہ میری توبہ یار مسلمان کیسا مسلمان ہیں پہلی وار عمر نے قرآن سنے پہلی وار سنے اللہ 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 حضراتِ گرامی توجہ فرماؤ ذرا جدو عمر آئے سرنا پہنڈ دے دروازے تھے کانو لائے سی تندروں کا دی آواز آئی سی بولو بولو ذرا اے مسلمانہ دا کہا رہے جنہ نو چاند دینو اے لے کلمہ پڑیاں کو سال لاندے مسلمان نہیں کو نسل لاندے مسلمان نہیں پیو دا دے مسلمان نہیں نوے نوے مسلمان ہوئے اندروں قرآن دی آواز آئی آج چودہ پندرہ پشتیا مسلمانے اے دے دروازے تھے کانو لائے اندروں گانیاں دی آواز آن دیئے نیوزک دی آواز آن دیئے مسیقی دی آواز آن دیئے نانا اللہ دے قرآن نل پیار پا اللہ دے قرآن نل محبتان پا اللہ واللہ اللہ آؤ مسلمانوں تو جو کر دیا جانا اللہ پاک نہیں مانا تا فرمایا صحابہ بیٹھے سندھارے ارکم دے اندر جدو ویکھیا عمر آرہی ہے پہنڈ دے نال آرہی ہے صحابہ قبر آگئی یا رسول اللہ خطاب دا بیتا عمر آرہی ہے جڑا روز کہندہیں میں محمد رو چھڑنا نہیں مہنج کر دینا ہے او آرہی ہے آپ نے نگاہ نبوت نال ویکھیا جناب حمزہ نے نوہ نوہ کلمہ پڑے آئے فرما لگے تنشن نالا جے چنگی نیت نال آئے عزت کرانگے ہیں احترام کرانگے ہیں تے جے ارادہ برا لے کے آئے ہیں اے دی تلوار نل اے دی گردن تن تو جدا کر دیا گا اگرے سردار خطاب دا بیٹا ہے تے مہوی تے عبد المطلب دا بیٹا اللہ واللہ پریشان نہیں ہونا آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ بیٹھ جاؤ پریشان نہ ہو عمر آپ نے آیا عرشان والے دا پیجے آرے آئے عمر آپ نے آیا اللہ پاک دا پیجے آئے لگ دا میری راتی دعوہ منیا گئیا میری دعوہ قبول ہو گئیا اللہ پاک نے دعوہ کی تیا سن اللہ ہمہ آئزل اسلاما بے عمر ابن الخطاب اے میرے اللہ اسلام لو اسمت فوقیت حزت شان و شوقت تا فرما غلبات غلبات غلغلاتا فرما عمر دے سریعتا فرما اللہ واللالہ حضرات اے گرامی میرے پاک نبی نے کی فرمایا توجہ فرمانا آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر اللہ واللالہ تخیلات دی دنیا ہے تصور آدم ہال بنا رہے ہیں عمر آرہے نے نبی پاک کی فرما رہے نے آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر یہ پہلا سا نہیں لگتا کرونا شک نگاہوں پر یہ آیا ہے نہ جانے کو یہ آیا ہے نہ جانے کو اللہ کا انتخاب آیا اللہ کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر اب نے خطاب آیا عمر اب نے خطاب آیا اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاوں کا جواب آیا دعاوں کا جواب آیا عمر کول بیٹھ گئے آپ نے فرمایا عمر کنی کو دہر میری مخالفتہ کریں گا کی مل رجے میری مخالفت کر گئے کب تک لا تو مناتے عزہ ہو بلدی پوجا کرو گے کب تک ارشوالے تو دور ہو گے اللہ والا اللہ حضراتِ گرامی تو جو فرما ہو عمر کہندے سونے او دن بیٹھ گئے او دن گزر گئے نے اجدین قبول کر لے آئے سونے اللہ دہ دین قبول کر لے آئے اللہ والا اللہ میرے معبوب کی فرما دے ہونگے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے توجہ فرماڈا ایمان والے توجہ فرماڈا اللہ والا اللہ میرے پاک نبکی پیکی کی سوال کر دے ہونگے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے عمر کی کہہ رہے آئے سنی میں نے سنی میں نے بہن سے جو سنی میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاوں کا جواب آیا دعاوں کا جواب آیا اللہ والا اللہ نماز دا وقت ہویا اللہ دی بندگی دا وقت ہویا باز آفتہ پانچ نمازاں جو فرزنی سن ہویا دو پیر دے ویلے دو رکھتاں دا کی تیا جا دیا سن آپ نے فرمایا بلال منادی کرو ساتھی جما کرو اللہ دی بندگی کریے عمر کہندے سوڑے کتے بندگی کرنیے کتے عبادت کرنیے عمر ایفتے دہرے ارکم دے اندر اللہ والا اللہ آقا جی خانے کابج کیوں نہیں خانے کابج اوٹھے کیوں نہیں سچے رابطی بندگی چھپ کے آپ نے فرمایا عمر سنگی کمزور نے جماعت کمزور ہے ساتھی مارے نے مکہ دے ظالم ظلم کر دے نے عمر دا خونخول اٹھے آئے اللہ والا اللہ کی کہندے نے میرے ایمان لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو میرے ایمان لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبے میں آئے روکے جس کی طاقت ہو اللہ والا اللہ خسر صدق جاوہ قربان جاوہ اللہ پاک نے میرے نبی لوں کیسا ہیرہ تا فرمایا کیسا گوھر تلالہ تا فرمایا میں صدق جاوہ قربان جاوہ عمر دے آیا نبی پاک دے حوصلہ وعد گیا عمر دے آیا مسلمانہ دے حوصلے وعد گئے اللہ والا اللہ کعبے دا در کھلے آتے عمر تیرے آیا کھلے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ایمان لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبے میں آئے روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یار و مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اللہ والا اللہ شجاہوں کا شجاہ آیا شجاعت نے سلامی دی اللہ والا اللہ حضرات و جہو فرمانہ درہا شجاہوں کا شجاہ آیا شجاعت نے سلامی دی اللہ والا اللہ میرے پاک نبی دیا دعاؤں رنگ لے آیا اللہ پاک نے خطاب دبیٹا عمر نبی پاک دی چولی پا چھڑے آئے اللہ والا اللہ پھر اللہ نے عمر دے امان دا مل پایا عمر زمین تے بیٹھ کے سرکار نل مشرہ کردہ اللہ قرآن بڑھا کے نازل کردہ امی اعشاء فرما دیا نے رضی اللہ تعالی عنہ امی اعشاء فرما دیا عمر کتنا عظیم انسان قرآن میرے کارو تردائے تے رائے عمر دے مطابق تردائے کار میرا اندہ سی تے رائے اے جو بیت اللہ اتواف ہو رہے اللہ تو انو سارے انو کرائے اللہ میرے جتنے عقیدت مند آئے میرے ویر آئے میرے پائی آئے میرے بزرگ آئے ماما بہن آئیاں اے میرے شاہا انا سارے انو بار بار بیت اللہ دی زیارت نصیف فرما مسجد نویتی سیارت نصیف فرما اللہ اکبر قبیرہ دعا فرمانا اللہ آن جان اندر حسانی فرمائے انشاءاللہ کل اللہ نے مینویے سفر مقدس نصیف فرما ہے دعا کرنا اللہ خیریت نہ لے جائے خیریت نہ لے آئے اللہ قدم قدم تے اپنی حفاظت نہ عطا فرمائے اللہ اکبر قبیرہ حضراتِ گرامی بیت اللہ دا تواف ہو رہے کیوں رہے ہیں جدو چل دے چل دے دروازے تے آئے بیت اللہ دا دروازہ اے سیڑنوں دروازے تے آئے دروازہ گزرے آگے مقام ابراہیم آیا اللہ 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 مقام ابراہیم تے دو پیرہ دے نشان دو قدمہ دے نشان اللہ 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 آپ نے جناب عمر نے پوچھے آقا جی آ دو قدمہ دے نشان کیسے نے آپ نے فرما عمر میرے جد دے امدد میرے بابا جان میرے دادا جان ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان اے او پتھرے جی دے تے پیرہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تمیر کی تاسی اللہ 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 پاک نے میرے بابا جان دے پیرہ نو سلامت رکھے آئے نشان نو سلامت رکھے آئے اللہ 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 جناب عمر ارزاں کر دینے یا رسول اللہ آپ اے نمسلہ کیوں نہ بڑا لیے آپ اینا مسلہ نہ بڑا لیے دو رکتہ نہ پڑھ لیے او تو اللہ دا پیغام آ گیا مالک دا قرآن آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمًا مُسَلَّاقِ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمًا مُسَلَّاقِ اے ایمان والے او بیت اللہ دا تواف کرنے والو خانے قابد چکر لانے والو مقامِ عِبْرَاهِيمًا مُسَلَّاقِ بَنَا لَو ایتھے درکتان ادا کرے یا کرو اللہ اللہ اعلان کب تک واسطے قیامت تک واسطے اللہ نے اعلان کر چھڑے جے میرے عمر دا دل کھڑ دا ایتھ میں اللہ بھی چانا ایک قیامت تک مسلح بن جائے جھیڑا بھی تواف کرے درکتان ادا کرے یا کرے اللہ 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 حضراتِ گرامی تو جنہوں سن دیا جانا اللہ پاک نے عمر دا ایمان دیا کہ میں قدرہ کی تیا نے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن نبی پاک گل بیٹھے میں کچھ یعودی لوگ بھی آئے کچھ گلبات کا رواز تے آپ دیا بیوی ہیں چک بیوی گزری عمر وے کے کہنے لگے یا رسول اللہ رنگا رنگ دے لوگ آن دے نے ترہ ترہ دے لوگ آن دے نے ساڑییں ماماویں گزر دیا نے پکا پکا پردے دا ہکو ہنا چاہی دا ہے کسے غیر دی نظر ساڑییں ماما تے نہ پہ جائے آقا جی پردے دے بارے اللہ کے اپیل کرو اللہ کو پردے دا حکم نازل فرمائے مالکہ کائنات دا قرآن آ گیا یا ایوہا نبیوں قل ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین یدنینا علیہن من جلابی بیہن اللہ 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 اے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یا سوڑے آم اپنیا بیویاں نو کہہ دے ہو اپنیا بیٹیاں نو کہہ دے ہو قل ازواجی کا و بناتی کا اپنیا بیویاں نو کہہ دے ہو اگے اپنیاں اجنہ نو شاکے نبی پاک دی ایک بیٹی سجیدہ فاطمت زہرہ نے قرآن تے خور کرے قرآن تے خور و فکر کرے اللہ پاک نے واحدہ لفظ نہیں بولیا جمعہ لفظ بولیا ہے معلوم اندہ نبی پاک دی ایک بیٹی نے چار بیٹیاں نے و بناتی کا جے ایک بیٹی ہندی اللہ نے کہنا سیوہ بنتے کا اپنی بیٹی سے کہہ دے ہو و بناتی کا اپنی بیٹیاں نو کہہ دے ہو و نیسائل مومنین تے ساریاں مومنات عورتہ نو کہہ دے ہو شاک پان والے شبہ پان والے اے وی کہہ دیں دیں اے جیڑیاں تین بیٹیاں سینب رکیہ امو کرسوم اے بی بی خدیجہ دیں دوسرے شہر چھو نہیں نہیں اے میرے نبی دیا بیٹیاں نے آمنا دلال دیا بیٹیاں نے قاسم دیا پہنانے عبداللہ دیا پہنا ابراہیم دیا پہنا اللہ 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 اے میرے پاک نبی دیا حقیقی بیٹیاں نے اللہ نے نبی پاک انہ چار بیٹیاں تا فرمایا اللہ 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 مالکہ کائنات نے پردے لیا حکم فرمایا اپنی ای بیویہ تے مومنانو اور تانو کہہ دے ہو کہ پردہ کرے آکروں پردے جڑے آکروں سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتِ گرامی زمین ترائے میرا عمر دیندہ ہے اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیندہ ہے اللہ پاک نے عمر دے ایمان دیا قدرہ کی دیا نے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی شان والا میرا عمر اتنی عصمت والا میرا عمر سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتِ گرامی توجہ کر دیا جانا میں ذرا اختصار تو کم لینا چانا جدو اللہ پاک نے خلافت اتا فرمائی جدو اللہ پاک نے سلطنت اتا فرمائی جنابِ شدی کے اکبر تو بعد جنابِ عمرِ فرو خلیفہ بنے نا اللہ اکبر کبیرہ بڑیاں فتوحاتوں یا بائی لکھ مربع ملتے میرے عمر دے فتا دے چندے لہرائے اسلام دے پرچم لہرائے اللہ اکبر کبیرہ کفر دے پرچم سرنگوئے اسلام دا چندہ لہرائے اللہ 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 اور جنابِ عمر نے کیسی سچی خلافت کی تھی کیسی ایماندار خلافت کی تھی کیسی پیاری حکومت کی تھی ایک دن نہ کپڑے آئے مسلمان نہ تقسیم ہوئے ایک ایک کرتہ بڑیاں سارے ہیں دا جنابِ عمر نے اپنا سود بنایا توجہ میرے وال کمیز بھی بنایی تے بند بھی بنایا خطبہ دے رہے نے ایک بنا کھڑا ہو گیا امیر المومنین جی ایک سوال سیجے اجازت دے ہوتا بول بھئی سانو کپڑا ملیا ہے ساڑھا ایک کے کرتہ بنیا ہے آتو سا پورا سوٹ پایا ہے تو آڑا پورا سوٹ کی میں بن گیا ساڑھا تے سوٹ نہیں بنیا آپ نے فرمایا تیرا سوال پورا ہو گیا جی میرا سوال پورا ہو گیا بیٹھ جاؤ میرا بیٹا عبداللہ وہ عمر کی تھے بھائی جی ابو جی میں حضرہ فرما پتر کھڑا ہو کے دس تیرے عبیدہ سوٹ کی میں بنیا دس اپنے باپ دے بارے تیرے باپ امیر المومنین دا سوٹ کی میں بنیا تیرا باپ کرپشن کرنوالا نہیں بیت المال دا خزانہ لٹنوالا نہیں اللہ تو ڈرنوالا عمر ہے جناب عبداللہ بیر عمر کڑے ہوئے ساتھی اور سب انہوں ایک ایک چادر ملی میں نوں ایک چادر ملی میرے باپ نوں امیر المومنین انہوں ایک چادر ملی اللہ واللہ حضرات آجتے ہزاراں لیٹر پٹرول پیتی جارے میں مفدیاں گڑیاں لوڑ کی تیا جاریاں سرکاری گڑیاں بھی فری سرکاری پٹرول بھی فری سرکاری خرچے بھی فری گنمین بھی فری اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ جیڑا بچارہ آٹھ دس پندرہ بھی ہزار دی مہنے دا کمان والا ہے انہوں بیلوی آپ دینا پہندہ ہے پین واسطے پانی مل لینا پہندہ ہے بجلی مل لینی پہندی گیس مل لینی پہندی تے جی دی پنجی لکھ رپیہ تنخواہے انہوں ہر شہ فری ملی جان دیے پتہ نہیں کیڑے اقل دے انہیں نے قنون بنائیا پتہ نہیں کیڑے اقل دے انہیں نے قنون بنائیا اور جیڑا وی پنجی ازار مہنے دا کمان دائے یا اٹھ سو دیاری کمان دائے اور ہر شہ مل لے کے کھائے جیڑا پنجی تری لکھ رپیہ مہنے دا لیندائے اور ہر شہ گورمین دی فری استعمال کرے دعا کرو اللہ اقل دے انہیں نے اقل اطاف فرمائے اللہ اکبر کبیرہ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا بھئی ایک چادر میں نو ملی ایک میرے والد اکرامی امیر المومنین نو ملی میرے باپ دا سوٹ نیسی بنگا میں اپنے حصے دی چادر اپنے ابباجی نو ہبا کی تھی پھر میرے باپ دا سوٹ بنے میرے باپ نے بیت المال جو دو چادرہ نہیں لیں ہیں حضرات ان عمر کہندے نے کون ایسا انصاف کر سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک واقعہ میرے ذہن چھو نکل گیا حاجی اکرم صاحب نے ایک دن میں نے سنایا کمال دا واقعہ کہ اللہ نے موقع بخیا پھر سناوانگا کہ انگریز بھی اس بات انہوں مننگ تھے مجبور ہو گئے کہ واقعی کائنات اندر کوئی عمر آیا ہے حضرات ایک انگریز نے لکھیا دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا دنیا سے کفر کا نام تک مٹ جاتا اللہ پاک نے عمر نو ایسیاں ہمتاں تا فرمائیا ایسیاں جروتاں تا فرمائیا اللہ واللہ اللہ حضرات ایک رامی توجہ فرماؤ جناب عمر فاروق نے اعلان کی تائے جدو بچہ دودھ چھڑ دے وے گا دودھ چھوڑ جائے گا اس لئے بچے دا بیت المال چو وظیفہ لگ جائے گا بیت المال چو وظیفہ لگ جائے گا اللہ واللہ اللہ جناب عمر ابن دین نے جی گلی چو گجرے بچے دے رون دی آواز آئی دروازہ کھڑکا کے پھچیا بی بی بچہ کیوں رون دا ہے اللہ واللہ اگو آواز آئی امیر المومنین نے حکم دیتا ہے جدو بچہ دودھ چھڑ دے وے گا وظیفہ لگ جائے گا اس بچے داد دودھ پہلے چھوڑایا جا رہے ہیں تاکہ وظیفہ لگ جائے جناب عمر رون لگ پہے عمر یار تیری وجہ تو کنے بچے رو رہے ہیں کنے اب بچیاں دودھ چھوڑایا جا رہے ہیں ٹیم تو پہلے ماما دودھ چھوڑایا جا رہی ہیں تاکہ وظیفہ لگ جائے صویرے ممبر تھے آکے کھڑے ہو گئے دنیا نکٹھیاں کر لیا اور لوگوں میرے گلوں خلطی ہو گئی میں قانون خلط بنا بیٹھا آج تو بات میں اعلان کرنا جدو بچہ پیدا ہوئے گا ادھا وظیفہ بیت المال چلگ جائے کس ادھا ٹیم تو پہلے دودھ چھوڑا کے عمر واسطے مجبور عمر واسطے بدعادی جگہ نہ بنانا جدو بچہ پیدا ہو جائے ادھا وظیفہ لگ جائے گا ایسا قانون بنایا عمر نے رضی اللہ تعالی اے تھانیہ دا نظام سرائے دا نظام سراوہ دا نظام حضرات اے میرے عمر فاروق نے بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے سنیے ذرا ایک دن گزرے مدینہ پاک دی گلیچوں رات نو پیرا دے رہنے بچے اندھے بلکن دی آواز آئی ماں حوصلے دے رہیے تسلیہ دے رہیے چلے اندر آگ جار رہیے اہنڈیا چلے تے پیئے خالی پانی پاک پتھر کھیا غلام نو کہنے لگے پتا کرنا مائی دے بچے کیوں رو رہے ہیں دروازہ کھڑکے مائی بچے کیوں رو رہے ہیں رونا کیے عمر دی جان نو پہ رون دے امیر المومنین نو پہ رون دے آٹھا کوئی نہیں کر آٹھا کوئی نہیں کر بی بی امیر المومنین نو دسے آئی اکہ میں دس ساتھ پھر انہوں پتا لگنے ہیں انہوں اپنے آپ نہیں پتا میرے کردہ امیر المومنین کیوں بنے ہیں حضرات اگرامی میرے پیارے عمر فروب بیت المال اندر گئے کانڈ تے آٹھے دا توڑا رکھے آ غلام تر لے پاندھا رہا امیر المومنین جی میں کدی واس تے نالا اے توڑا میں نوچ کو آؤ میں اٹھاوا کہہ لگے نہیں نی قیامت رو میرا جواب تو نہیں دینا لا تازیرو وازیرہ تم وزرہ اوہ خراغ کوئی جان کسے جاندہ بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت رو میرا بوجھ میں نوٹھانا پھے گا اللہ واللالہ اپنی کند تے توڑا رکھے آئے دروازہ کھڑکایا بی بی دروازہ کھول آٹا لے کے آیا لے جلدی کا روٹیاں پکا اللہ واللالہ پیار دے کے کندی شاواش سوڑے آ تین امیر المومنین ہونا چاہیدہ سی تین امیر المومنین ہونا چاہیدہ سی میرے بچے آنا سوچی آئی عمر نے تے ساڑی خبر ہی کدے نہیں لئی تین امیر المومنین ہونا چاہیدہ سی اما میں نو میر المومنین ہونا چاہیدہ سی ہاں تین امیر المومنین ہونا چاہیدہ سی اچھا پھر اینج کر پہلی گلتی میں نو ماف کر دے لکھ کے دے میں تنہوں معاف کیتا ہے کہاں میں تنہوں عمر دی شکیت نہ لائیں اللہ دی بارگاہ شکیت نہ کریں میرا نام عمر ہے بی بی میں نے پہلے پتا چل جاندہ میں آٹا تیرے گھر پہلے پچھا دے عمر دیاں مجبوریاں نے میں نے پتا نہیں چلیا ورنہ میں آٹا لے کے پہلے پہنچ جاندہ اللہ واللہ اے لوگ نے جنہ دیبارے قرآن کہندہ ہے رضی اللہ اللہ انہم ورزو ان اولائی کا حضب اللہ ایک دن قاسد پیجی ہے ایک دن امہ اپنا اپنا فوجی دستہ پیجی ہے کسے جہاد واسطے قادسیہ دہلاک اندر پیجی آئے آپ رستے اندر آکے کھڑے ہو گئے خبران لین واسطے کہ جڑا قادسیہ تو کوئی آن والا آئے خبر لما کی حالات و واقعات نہیں اللہ واللہ اللہ پاک نے فتح تاں فرمائی قاسد فتح دخط لے کے آیا خوش خبری لے کے آیا گھوڑا توڑا رہے آئے مدینہ آ رہے آئے جناب عمر مدینہ تو بار کھڑے اوہ ساتھیہ رک جائیں رک جائیں اللہ واللہ اللہ کہنے لگے میں نہیں رکنا میں مدینہ جانا امیر المومنی عمر کھول جانا ہے میں خبران دینیا میں کہ قادسیہ دا میدان فتح ہو گیا ہے اللہ پاک نے فتح تاں فرمائی عمر پیچھے دوڑے آ رہے ہیں یار رک جائیں منو خبر سنائی جائیں رک جائیں منو خبر سنائیں نہیں جی میں امیر المومنین کھول جانا ہے فرمایا میں ہی عمر آئے میں ہی امیر المومنین آئے سراغ کی خبر لے کے آئے توسی امیر المومنین تے بار آکے کھڑے ہو فرمایا میں انتظار جی کھڑا کو خیر دی خبر آئے ہاں جی خیر دی خبر آگیاں اللہ پاک نے اسلام نو فتح تاں فرمائی اللہ واللہ حضرات اگرامی کون عمر رضی اللہ ایک دن ایک جگہ تے لیٹے نے اللہ واللہ آسمان دا چنوے کے آئے نا کہ چن بری کھندا جا رہے ہیں کٹدا جا رہے ہیں سوچی پھے گئے پہلے بری کتار ورگا پھر جوان ہویا پھر ایسا ایسا چھوٹا ہونا شروع ہو گیا پھر دوبارہ بری کھو گیا ختم ہو گیا سوچی پہ گئے عمر ایک ویلہ سی تُو مدین تُو مکے دے سہرہ وچ اٹھ چران والا تیرا باپ تنو کیا کردہ سی اوہ پتر عمر تیرا کی بھنے گا تری زندگی کیویں گزرے گی تینو تے یاد اٹھ وینی چرانے آن دے تینو تے اوٹ وینی چرانے آن دے ایک او ویلہ سی من اوٹ وینی سم چرانے آن دے ایک ویلہ آیا بھائی لکھ مربہ میلدہ میں حکمران بن گیا ہون لگ دے عمر تیری زندگی کڑ دی جا رہی ہے جویں چاند کڑ دا جا رہے آئے کڑ دا جا رہے آئے کڑ دا جا رہے آئے لگ دے میری زندگی دا سورج بھی غروب وونوالا ہے میری زندگی دا چاند بھی غروب وونوالا ہے لگ دے آخر دیاں تیاریاں شروع ہو گئی یہاں جناب عمر نے دعا کی تھی اللہم اللہم رزقنی شہادتا فی سبیل کا واجع الموتی فی بالدی حبیب کا اللہ 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 اے میری عرشن والے یا ربا میں دعا کرنا اللہ میں دعا کرنا ایک دے شہادت موت اتا فرما دوسرا نبی پاک دے شہر مدینہ چموت اتا فرما کی سوال کیتا ہے یا اللہ موت آئے شہادت دی آئے آئے بھی نبی پاک دے شہر مدینہ چاہے جدوں وقت نزا ہو بے مدینے دی فیضا ہو بے جدوں وقت نزا ہو بے مدینے دی فیضا ہو بے اکھان دے سامنے منظر اکھان دے سامنے منظر سوہانا ہونا چاہیدہ لبا تے کم لیوالے دا ترانا ہونا چاہیدہ حضراتِ گرامی دعا کردین اللہ جی موت آئے تے نبی دے شہر مدینہ چاہے عابدہ فرمانے آلی شان نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ مدینے مرندی طاقت رکھ دائے مانستہ تا منکم ایموتہ بالمدینہ فالیہ متبہہ جیڑا مدینے مرندی طاقت رکھ دائے انہوں چاہیدہ مدینے مرے مدینے چاہ کے موت دا انتظار کرے جیڑا مدینے چاہت لے کے دنیا تو جائے گا اللہ قیامت نونو میری سفارش اتا فرمائے گا اللہ پاک آمینہ دلال تی شفاعت عطا فرمائے گا اللہ 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 حضرات اگرامی عمر نے دو مگیاں اللہ نے تین پوریاں کر دیتیاں عمر نے دو مگیاں اللہ نے تین پوریاں کی تیاں شہادہ دی موت بھی ملی تے ملی بھی نبی پاک دے شہر مدینہ چاہ اللہ 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 اور تیسرہ اللہ پاک نے نحن کی عطا فرمایا قیامت تک واسطہ نبی پاک دے پہلو اندر اللہ نے قبر دی جگہ بھی اتا فرمائی قیامت تقویٰ سے اللہ نے پیغمبر کائنات پہلو اندر قبر دی جگہ بھی اتا فرمائی اللہ واللہ اللہ حضرات و یا کیے ابو اللہ فیروز ایرانی نسل لائے جناب امیر المومنین عمر کو لایا اے امیر المومنین جی میں مخیرہ بن شعبادہ غلامہ پتھر دا کم کرنا چکیاں بنانا میرے کلوائی نا جزیہ لیا جاندہ ہے میرے جزیہ کٹانا جائید ہے آپ نے کم دی ساری صورتحال پچھینا فرمایا یارے تو کوئی انہا زیادہ نہیں مناسبی ہے کوئی زیادہ اندہ تو میں کٹا دیندہ کوئی نہیں مناسبی ہے حولی جے کہندہ اچھا سارے اندھے کم باندے ہو میرے کم نہیں آئے آپ نے فرمایا یار تو چکیاں بنانا ہے میں نو ایک چکی بنا دے پیسے دے آنگا نوی پا کہندہ بناواں گا چکی ایسی بناواں گا مشرق مغرب تمہا پیجان گیا مشرق مغرب تمہا پیجان گیا انہی گل کر کے چلا گیا میرے عمر سمجھ گئے تمکی لا گیا تڑی لا گیا اچھا بول بول گیا ساتھیاں نو بولایا صحابیاں نو بولایا کہن لگے جناب اجازت دیو انہوں گرفتار کیتا جائے عیدت مقدمہ چلایا جائے سزا دیتی جائے فرما نانا جب تک جرم ثابت نہیں ہوئے گا خالی زبانی گلانا میں کیونے سزا دے دیا آخر میں بھی اللہ دی عدالت اندر جانے انج میں سزا نہیں دینی جب تک او دا کچھ جرم ثابت نہیں آئے گا حضرات ایک دن لوگ کے بے گیا ہے ذلحج دی چھبی تاریخ یا ستائی تاریخ اللہ اللہ فجر دی نماز دا ٹیم ممبر دے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا دو تاریخ ہنجرات اندر کریا ہے پکڑ کے بیٹھ گیا ہے نماز کری ہوئی ایلو پتہ سی عمر دنال سامنہ آمنہ کرنا بڑا اکھا عمر دے سامنے آکے حملہ کرنا بڑا اکھا ہے اللہ واللہ اللہ اچانک آیا ہے جناب عمر نے نماز نہیں تھی ہے انہی آکے پیٹ اندر خنجر مارنے شروع کی تے گیارہ بارہ یا چھے خنجر مارے اتنا زوردار خنجر مارے پیٹ پھت گیا خون نکلنا پیا انتڑیاں بار لٹکر لگ پیا اللہ واللہ ایک صحابی آگے بڑیا نماز مکمل کی تھی اللہ واللہ صحابہ دوڑے بگڑا نواز تھے انہیں ویکیا لبی نبی دے صحابی چڑھائے عمر دے ساتھی چڑھائے انہیں جلدی نان اپنے آپ نو خنجر مارے آئے اپنے آپ نو خنجر مار کے واصل جہنم ہو گیا خود کشی کر کے جہنم حاصل ہو گیا اللہ واللہ جناب عمر نے جناب ٹریٹ میں دیتی جا رہی ہے دعا دارو کی تا جارے اس دور دے مطابق اللہ واللہ جناب عمر نے فرمایا لگتا ہے میری دعا قبول ہونوالی ہے لگتا ہے میری دعا قبول ہونوالی ہے جنہیں دعا میں کیتے ہیں اللہ عمر زکنی شہادت الفی سبیلے کا وجہ الموتی فی بالد حبیبے کا اللہ واللہ فرمایا میرے بیٹے عبداللہ نو بلاو عبداللہ آگئے باپ دے سیندے تسار رکھے رونڈا پہ پترہ لیٹ نہ ہو جائیں دیر نہ ہو جائیں جلدی آ میری گیر سن امی ایشا کو اول جا اممہ جانو میرا سلام عرض کریں ہاں میری احالتاں بیان کریں میرے بابا جی تے عملہ ہو گیا ہے میرا بابا دنیا تو جانوالا میرے بابے نشادتی موت ملنے والی اللہ واللہ امی جی میرے ابو دی بڑی تمنا ہے جتے آمنہ دلال ستائے نبی دے پہلو انگر قبر دی جگہ مل جائے امی جی تو اجازت ہو گئے حجرج قبر بن جائے ماں جی دیں اکھاں چم کر لپیئے فرمایا پترہ ایک میرا خامد آمنہ دلال ایک میرا بابا ابو بکرے تیسری نیت میں اپنی کیتی میری قبر بنے گی پر عمر دا پیغام آ گیا اے عمر نو میں مہور نہیں سکتی اے عمر کونے جس دیاں راب دے رسول تانگا رکھیا جس دیاں راب دے رسول تانگا رکھیا راجی دا تک نو حضور دیاں اکھیا اسلام دی جو بان کے بہار آ گیا شانہ والا عمر جرار آ گیا مدن نیندہ منگیا ہویا یار آ گیا شانہ والا عمر جرار آ گیا اللہ والا اللہ حضرات اگرامی توجہ فرماو امہ جان نے فرمایا خوش دیلیل فرمایا اے بیٹے عبداللہ جبہ جگہت میں اپنے واہ تیرا کیسی مگر تیرے اب بودہ پیغام آ گیا ہے میں تیرے بابے نو مہور نہیں سکتی اللہ والا اللہ تیرا بابا اتنا قیمتی ہے سمینت مشورہ دیندہ ہے اللہ اسمان تو قرآن بڑھا کے نازل کر دیندہ اللہ والا اللہ حضرات اگرامی جیسے لے آخری لمحات آئے نا فرما بیٹا عبداللہ جیسے لے میں جا میں شہادت نوش کر جاوا میں دنیا تو چلا جاوا اللہ والا اللہ جیسے لے میرا جنازہ تیار ہو جائے تے امہ شاہ دے حجرے دے سامنے میرا جنازہ رکھے ایک بار پھر دوبارہ اجازت لے لینا ایک بار پھر دوبارہ اجازت لے لینا اللہ والا اللہ امی جی پڑی اجازت تو عویت نبی پاک دے پہلو اندر عمر فروق نوش سلا دیتا جائے اللہ والا اللہ حضرات اگرامی او جگہ مل گئے جی دے بارے نبی پاک نے منبر تے فرمایا مان بینا بیٹی و منبری روزہ تم من ریاض الجنہ اللہ والا اللہ آپ نے فرمایا میرے کار تو لے کے میرے منبر تک میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک اے ٹکڑا زمین دا اللہ نے جنت دا باغ بنا چھڑے نبی پاک دا حجرہ کلوی جنت سی آج بھی جنت کلوی جنتی رینڈے سن آج بھی جنتی ستے نے آج بھی ہوتے کون ستے نے جنتی ستے نے اے نبی پاک دا روزہ پاک کل بھی جنت سی آج بھی جنت اللہ والا اللہ حضرات اگرامی توجہ فرمانا جرہ توجہ فرمانا جرہ اللہ پاک اللہ دعا کرنا اللہ تنو مدینہ دیا زیارتہ گرائے اللہ روزت من ریاض الجنہ دے نفل نصیب فرمائے اللہ سب نو نبی پاک دے روزے دی زیارتہ نصیب فرمائے اللہ جتنے بھی سننے والے لائیو سننے والے اے میرے شاہا میرے سامنے بیٹھ کے خطبہ سننے والے پردے اندر میری امامہ بہنہ بیٹھیں اللہ سب نو بیت اللہ دی زیارتہ نصیب فرمائے اے اللہ سب نے مدینہ پاک دینے رج رج کے زیارتہ نصیب فرما حضرات میں عرض کر رہیا مدینہ دا شہید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات تقریباً بائیس مقام ایسے قرآن پاک دینے جیدہ مشغر عمر نے دیتا ہے اللہ نے قرآن بڑھا کے نازل کیتا ہے بہترین خلافت کرنے والا سچے فیصلے کرنے والا بائی لاکھ مربع میل تھے اسلام دے پرچم لہران والا اسلام دے چندے لہران والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی بیٹی حفظہ میرے نبی دی بیوی بنی میرے نبی دا سسر بننے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیدے بارے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی اندہ خطاب دا بیٹا عمر اندہ اللہ اس امیر المومنین شہید مدینہ شہید مسجد نبی عمر فاروق دی محبت نصیب فرمائے اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اگلا اور اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ کاری انسا پڑھانگے اللہ دی توفیق نال باروقت تشریف لیانا میں انشاءاللہ توڑے واسطے دعاوہ کرن واسطے ہرمین کل جارہے ہیں کل پانچ بجے میری فلائٹ ہے انشاءاللہ میں تساں واسطے اپنی پہناں واسطے اپنے عزیزاں واسطے اس مسجد نمازیاں مسجد خاتمہ واسطے انشاءاللہ دعاوہ کرن جارہے ہیں اللہ ساڑی یہ دعاوہ قبول فرمائے مسجد واسطے انشاءاللہ معاملات واسطے میرا بیٹا بھی حاضریں ڈاکٹر زیاد صاحب تشریف فرمانے حاجی محمد اکرم صاحب بائی رفان صاحب پروفیسر آزم صاحب تشریف فرمانے کاری عبدالخالق صاحب تشریف فرمانے اسارے ماشاءاللہ مسجد خادم نے ذمہ دار نے اور مسجد سرپرست نے اللہ دے فضل و کرم نال اے نظام انشاءاللہ چل دا رہے گا میں تو انہوں گزارش کرانگا ہر جمعہ بھر وقت تشریف لانا کہو انشاءاللہ اللہ دے کاردین رون کا بہارہ بنا کے رکھنا میری دعا اللہ تاڑے کاران چھ بہارہ سلامت رکھے تاڑے کاران دے عمل نو اللہ قیم رکھے تاڑے کاران دین بہارہ نو اللہ سلامت رکھے تسا سارے اندھا سایا اللہ تاڑی اولادہ تے کم رکھے اور جڑے نوجوان نے اللہ انہ دے ماں باپ دس آیا اللہ انہ دے کم دیم رکھے تسی سارے جو میں اللہ دے کارنل پیار کر دے ہو اللہ دے کاردی خدمت کر دے ہو مجبورہ دے کم بہن دے ہو اللہ باپ تاڑی روزی اندر نسلہ فصل اندر برکت فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین